اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے میں لائیا ہوں یہ ہونڈا سیویک 1997 موڈل ہے اس کا بیسیکلی ہم حصے کا کام کروا رہے ہیں اور ٹیپٹ جو ہیں وہ اس کے لوس سے تھوڑا ٹائٹ کروا رہے ہیں کوری میسنگ تھی گاڑی میں میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ رجز شیئر کر لوں یہ ہمارے بہت اچھے مکینک ہیں یہ جو ہیں یہ اس کو گوڑے کا جو ہے نا اگلا حصہ اس کو گریز کر رہے ہیں گریز کر کے ابھی اس کی فیٹنگ چٹنگ کریں گے تو مکمل ویڈیو آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا فیٹنگ کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے اتاکہ آپ بھی کبھی گاڑی کا کام کروائیں یا ہونڈا سیویک جس کے پاس ہے اس موڈل کی اس کو پتہ لگ جائے یہ سارا کچھ ہے دیکھیں یہ ابھی ہم نے اس کے بوش نلوائے ہیں یہ چمٹے کے اور اب یہ اس کا کام چال رہا ہے تو انجن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ مینول گاڑی ہے نائنٹین نائنٹی سیون ہے اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں گوڑا پاکستانی زبان میں اس کو گوڑا بولا جاتا ہے یہ اس کا بوٹ ہوتا ہے اوپر اس کو بوٹ کہتے ہیں اگر یہ بوٹ تھٹ جائے تو اس بوٹ میں اندر مٹی جا جا کے اندر سے گوڑا پر خراب ہو جاتا ہے اب رائٹ پر موڑیں گے یا لیکٹ موڑیں گے یہ کڑ کڑ کی آواز کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ سارا پرابلم آ جاتا ہے یہ الحمدللہ بھی آج شام تک ریڈی ہو جائے گی یہ اس کا چیمبر ہے یہ لیکش تھی یہاں پر اس کو چیمبر بولتے ہیں جس میں گاڑی کا آئل ہوتا ہے جو سارا سرکلیٹ کرتا ہے انجن کے اندر تو یہ اس کی جو ہوتی ہے یہ ٹائمنگ بیلٹ ہوتی ہے بیلٹ اس کی ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے یہ ہمیں چین کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا بہت اس کا کام تھا ہم نے کہا چلیں کرا لیں تو ساتھ ساتھ آپ کو اس کی فٹنگ کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا انشاء اللہ یہ نیا بھوٹ ہے جو گوڑے کے اوپر آتا ہے جزاکاللہ اللہ حافظ اچھا جی یہ کمران بھائی ہیں ہمارے بڑے اچھے میکنک ہیں یہ ڈیارا روڈ پہ ہوتے ہیں یہ ان سے ہم یہ کام کروا رہے ہیں اپنی گاڑی کا حصے کا کام کروا رہے ہیں تھوڑا بہت کام تھا وہ پہلی ویڈیو میں تھوڑا سو میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا تھا کام کے بارے میں ابھی یہ جو ہے یہ پورا ایکسل ہے اس کو گوڑا بھی بولتے ہیں اور یہ ابھی جو فکس کر رہے ہیں یہ گوڑے کا کوپا ہے اس کو انگلیش میں سی وی جوائنٹ بوٹ کیت کہتے ہیں اب یہ جو بوٹ آئی اس کو اوپر چڑے گا اس کو پراپر فٹ کر کے انہوں دیکھیں یہ گریس لگائی ہے ان میں اندر گریس لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی سموث ہو جاتی ہے یہ رائٹ سائیڈ کا گوڑ ہے اور لیفٹ سائیڈ کا بھی آپ کو میں دکھاؤں گا وہ جب یہ فٹنگ کریں گے تو اب یہ رائٹ سائیڈ والا کارے ہیں رائٹ سائیڈ والا ذرا چھوٹا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ والا ذرا لمبا گوڑا ہوتا ہے گاڑی کا یہ اوپر گریپ کر رہے ہیں اس کو کائٹ کر رہے ہیں نہ کہ اس میں کوئی اندر مٹی وغیرہ گن وغیرہ نہ جائے اور بوٹ کی لائیو اس سے بڑھ جائے گی یہ بوٹ جو ہے یہ پروٹیکٹر ہے سیوی جوائنٹ کا جو جوائنٹ ہے نا بیچ میں اس کا جو کپے کے اندر جو اتنا بڑا ہول ہے اس میں ملو مٹی جانے سے کچھلہ جانے سے خرابت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی یہ سیٹنگ کر رہے ہیں تو نیکسٹ آپ کو میں ابھی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ یہ اس کی فکسنگ کیسے کریں گے گاڑی میں اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سائٹ ہے نا اس کی یہ والا ایکسل یہ اندر گیر والی سائٹ پہ لگا ہوتا ہے تو اگر اس میں یہ کوئی بوٹ وغیرہ پھٹ جائے اس میں پانیشے نہیں چلا جائے تو یہ اندر سے کٹ جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گاڑی سپیڈ میں چلا رہے ہیں نا سیونٹی ایٹی کی سپیڈ پہ تو گاڑی میں وائبریشن آ جاتی ہے تو وہ اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اندر والا جو بوٹ ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے ایکسل اس کو پھر چینج کر آ لیں اور یہ جو ہے یہ باہر سائٹ باہر سائٹ کے جو ٹائر کے ساتھ لگا ہوتا ہے جو ٹائر کو موگ کرتا ہے ساتھ ساتھ تو یہ اگر فارڈ یہ ہے تو گاڑی جب موٹتے ہیں نا ہم کٹتے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو وہ کٹ کٹ کی کٹ کٹ کی آواز آتی ہے کیونکہ یہ بھی فارڈ یہ اس میں پانی چلا جائے تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے اچھا یہ ایکسل ہے جو انسائٹ میں فٹ ہوتا ہے نا اس کو سی وی جوائنٹ بولتے ہیں تو یہ گیر میں فٹ ہوتا ہے یہ اوپر آپ کو اس کی یہ گول دیریک نظر آ رہا ہے یہ والا یہ کٹی ہے جو ہے نا یہ جا کے اس میں گیر میں فس دیا اگر یہ کٹی خراب ہو جائے تو یہ گیر نکلاتا ہے مطلب ہے گیر سے باہر آ جاتا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی ایسا پرابلم ہو تو بندے کو نو ہاؤ ہو جائے تاکہ اس کو پتا ہو بندے کو کیا کام ہے تو یہ دیکھیں اب فکر بیٹھ گیا اس میں اکڑکی آپ کو واضح آئی ہوگی اب یہ اس کو شاک میں پسائیں گے اوپر کر کے یہ شاک ہے یہ شاک میں پسا رہے ہیں اس کو ایسے یہ آپ دیکھیں اور یہ نچے ہے جس کو یہ بھی تھوڑی ماری ہے نا یہ اس کو چمٹا بولتے ہیں اور یہ جو اکیلا ایک لٹکاو ہے اس کو اینڈ بولتے ہیں یہ اینڈ جو ہے چمٹے میں فسے گا اور یہ گوڑا ٹائر میں فسے گا تو گاڑی ریڈی ہو جائے گی یہ اس کے کالیپر سے بریکس ہیں پرنٹ کی اچھا یہ اس کا جو ہے نا بال جوائنٹ کا بوٹ ہے یہ پھٹا ہوا تھا تو یہ بھی ہم اس کو گریس لگا کرنا یہ گریس لگا رہے ہیں کمران دائی اس کو لگا کر پراپر اندر کریں گے گریس تو اس گریس کو لگا کر پھر یہ اوپر نیا بوٹ یہ پڑے میں بوٹر میں لائے ہوئے یہ نیا بوٹر پھر لگائیں گے یہ دیکھیں تو اس کو گریپ کرنے کے لیے پھر اس پہل یہ پینس ہی چڑھائیں گے گول سی اور یہ یہ توا ہے بریک ڈسک ہوتی ہے اور یہ سپینڈل ہے یہ گاڑی میں درف پھٹ ہوا اچھا یہ جو ہونڈا سیوی کرنا جو بھی موڈل ہے اس کا اس میں ڈیو لک شاک اس کو بولتے ہیں دیکھ نیچے ہوتا ہے چمٹا وہ جو میں نے دکھایا تھا پہلے اور یہ اوپر والا جو اوپر سے فٹنگ ہوتی ہے اس کی جو فٹنگ ہے یہ یہاں پر ہوتی ہے اس زیادہ پر ٹھیک ہے تو یہ ہونڈا اس کی وجہ سے مشہور ہے کہ اس کے ڈیو لک شاک اس بر کے وجہ سے اس کی ڈرائیو میں سموزنے ساجد کی اس کی جو اوپر والے کی فٹنگ ہے یہاں سے ہوتی ہے یہاں پر ہی نظر آ رہا ہے یہاں سے اس کو ٹائٹ ہو گئی یہ ہماری رائٹ سائٹ مکمل ریڈی ہے اور اس کو جب ہم نے فٹ کیا تو یہ والا نٹ ہم نے اس میں لک کیا یہ والا یہ لازمی لک کرنا پڑتا ہے تو ابھی یہ بائی جن اس کا ٹائر فکس کرنے لگے ہیں اور پھر ہم دوسری سائٹ پہ سیم چیز ہے دوسری سائٹ بھی یہ آپ دیکھیں ٹائر آپ فکس ہو گیا ایک سائٹ اس کی بلکل کمپلیٹ ہے ریڈی ٹو ڈو گئی ہے گاڑی اس کی رائٹ سائٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے لیفٹ سائٹ بھی سیم ہر چیز سیم ہے تو اس کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ یہ بلکل سیم ہے اس لئے ایک سائٹ کی میں نے آپ کو دکھا دیئے تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی اس گاڑی کی پوری ڈیٹیلنگ کی ویڈیو آپ کو آئے گی انشاءاللہ انتظار کیجئے گا ویڈیو کا اور یقین ہے آپ کو مزا آئے گا اس کی ڈیٹیلنگ اس کی پوری میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اچھا یہ جو میں نے پہلے بھی ویڈیو شروع میں دکھائی تھی ٹیبرٹ ہے نا تو ان کی اجیسمنٹ لازمی ہوتی ہے تو یہ چل چل کے نا تو ٹیبرٹ جو ہیں سخت ہو جاتی ہے تو ان کی اجیسمنٹ کرنے پڑتی ہے ان کو نرم کرنا پڑتا ہے سختین کی ختم کرنے پڑتی وہ فلر گیج ہوتی ہے ایک مکانک کے پاس وہ اس سے اس کو کرتے ہیں یہ ہاں پہ اگر آپ میرے اونی دیکھیں یہ ہے وہ یہ اس کو دس نمبر سے کرتے ہیں یہ ایکزاوسٹ کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو آٹھ نمبر لگاتے ہیں آٹھ نمبر گیج یہ ہوتی ہے اس انلیٹ کے لیے یہ انلیٹ ہے اس کو انلیٹ بولتے ہیں تو یہ میں چار اتھاکہ آپ کے انفورمیشن میں اضافہ ہو جائیں